بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد امین جیسی کچن نل تو اڈی گز میں چاہدر جنات ہج میں جو ریسپی لے کے ہوں جو وہ پشاور کی بہت خاص ریسپی ہے جسے بولتے ہیں چپلی کباب چپلی کباب کیسے بنتے ہیں اس کا طریقے کار کیا ہے زیادہ تر یہ پشاور میں استعمال ہوتا کھاتے ہیں یہ بیو کا بھی بن جاتا ہے زیادہ تو بیو کا بڑے گوشت کا بناتا ہے تو لاہور میں بھی بہت لوگ کھا رہے کافی جگہ بھی بن رہے ہیں مگر اس میں چیزیں کیا کیا ڈالتی یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں چیزیں کیا کیا ڈالتے ہیں جو چپلی کباب کیا ہے یہ میرے پاس یہ آدھا کلو کی میں ایک ایک عدد تمٹر ہے دو سے چار عدد ادھا لسر کی گھٹھلیاں ہیں ہری مرچ اور لال مرچ سوکی ہوئی اور یہ میرے پاس دھنیا ہے یہ میں نے پیاز چوب کیا ہوا ہے یہ آٹا ہے تو چپلی کباب میں خاص کارج ہونا آٹا پڑتا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا آٹا کیسے پڑتا ہے یہ گرم مسالہ ہے اسے گرینڈر کریں گے اور یہ سوکا دھنیا ہے یہ کالی مرچ ہے اور جو لال مرچ ہے یہ ہلدی پورڈر ہے یہ نمک ہے یہ اسے ہوا دھنیا ہے تو یہ ہمارے پاس دھنیا ہے تو یہ ساری چیزیں کیسے ڈلے گی یہ تھوڑی سے ہمارے پاس میتھی ہے یہ بھی ڈلے گی اس کا طریقہ کار کیا ہے کیسے بڑھتا ہے سب سے پہلے تو ہم نے ایک بول لینا ہے برتن لینا ہے جس میں ہم نے یہ کیمہ ڈالنا ہے اور ادھرک لسن کا پیسٹ پناہا کے وہ ڈالنا وہ میں آپ کو تو کہتا ہوں اور پیاز ڈالنا ہے تو آئیے اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اچھا یہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جو آٹا نام آرے پاس ایک ہم نے کوئی برتن رکھ لینا آگ پہ کڑائی رکھ لیں جب فرائی بین رکھ لیں اس میں یہ آٹا ڈالنا ہے یہ آٹا ہم نے ہلکا سا لال کرنا 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 ہے جس سے جیس کا نرم پن جو ہے ختم ہو جائے یہ بھی ضروری ہے خاص کر یہ چپلی گھباب کے لئے اچھا یہ میں یہ لال ہو گیا تھوڑا سا اب میں نکال لے رہا ہوں اچھا یہ میں نے آٹا نکال دیا اب یہ میرے پاس دنیا بودر ہے دنیا ہے اس سے تھوڑا سا اس سے بھی تھوڑا سا جتنا ڈالنا ضروری مطابق وہ تھوڑا سا لال کر لینا گرم کر لینا ایسے بھی جب یہ لال ہو یہ اسے اچھی دریازت لے نا اسی چیز سے آپ نے دھو دھو فیس کر دینا ہے جہاں ہاتھ سے مل نہیں دیا گا جہاں اس ٹھیکے سے کر لے کسی چیز سے بھی آپ دھو کر سکتے ہیں اس کی خوشبو اس کا ٹرنچ جو ہے وہ بہت اچھا ہوئے گا اچھا یہ بھی ہو گیا یہ بھی میں نکال کے اچھا یہ میں نے دنیا بودر بھی دال دیا اور جو میں پیاج چاپ کیا ہوا تھا وہ بھی ڈال دیا اب کیا کرنا یہ جو میرے پاس آٹا دھانا یہ ڈال دینا ہے کم سے کم یہ پچاس گرام کے قریب ہو نہ چاہیے اس کے بعد آپ نے حسوے زیکہ نمک ڈال دینا ہے اور حسوے زیکہ اپنے ہلدی ڈالنے ہیں تو لال مرچ بھی اپنی ضرورت کے مطابق کئی لوگ تیز پسند کرتے ہیں تو لال مرچ بھی اپنی ضرورت مطابق ہو گیا یہ میرے پاس گرم مسالہ ہے یہ ڈالنا ہے پیسا ہوا تو یہ میتھ میتھی یہ سوکی ہوئی یہ ڈال دی میں نے یہ سوکا دنیا ہے یہ ڈال دے نادا چمچ اور ایک چمچ ہم نے یہ ویسٹن کا ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پیسٹ لسن ادرک کا پیسٹ ہے یہ تو یہ ڈالنا ہے تھوڑا سا اس میں مرچ اری مرچ ٹومٹر اور لسن ادرک ہے اب اسے اچھی طرح سے ہم نے میلی میٹ کرنا ہے ملانا ہے بہت اچھی طریقے سے اچھا یہ میں نے سارا کچھ ملا لیا ہے اسے اچھی طریقے سے ہم نے کرنا ہے اب اس میں ہم نے توڑا مرچ ڈالے گی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ڈالے گی یہ چپلی گواب ایسے بنتے ہیں اس کا آٹے کے ساتھ بہت مل جوڑ ہے سوکا دنیا مجھے کام لگ رہا ہے سوکا دنیا تھوڑا ڈال دیں گے اسے جتنا ملیں گے اتنے اچھے ابھی اسے پانچ منٹ ہم نے فریج میں رکھنا ہے پانچ سے دس منٹ اس کے پاس اس کا مسئلہ جو بھی وہ بھی کریں گے اچھے یہ میرے پاس لال ملچہ صاحبت اسے ہم نے اب گرینڈر کرنا اور اس میں ڈالنا ہے یہ ہم گرینڈر کر لیتے ہیں توڑا اپنا لیتے ہیں اسے ڈاگڑ باگڑ کر کے تو اسے بھی بنانا ہے اچھے یہ دیکھیں میں نے چھوڑا میرے جو وہ بھی کر لی ہے وہ بھی ڈال دیا اور سوکا دنیا تھوڑا سوڑ ڈال ہے اب 10 منٹ اسے ہو گئے ہیں تو ہم نے اب اسے چیٹرہ پھر مل لینا ہے تو یہ چھوڑا میرے جو میں نے ڈالی ہے نا اس کا کمال ہوگا سارا تو ابھی یہ مجھے ابھی بھی کم لگ رہی ہے لہذا تھوڑی سوڑ ڈال لیں گے اسے پھرت شدلی سے مل لیں گے اب ہمارے یہ چپلی کباب تیار ہونے لگے اس کے لئے دوسری کام کیا کرنا ہم نے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس کا لون مرچ آپ چک کر لیے جائے اچھا جی میرے پاس یہ میں نے ٹمٹر کاٹ لیے دوسری طرح میں نے گھی رکھ دیا ہے یہ ڈبی ایسے لے لینی کو پلیٹ لے لینی یا ہاتھ لے آج سے کر لیں یہ ایسے رکھنا ڈبی کے اندر سے کیمے کو تو اپنی اپنی ضرورت کے مطابق کو اسے آپ نے دیکھیں ہلکا آسا ڈبی کو گھیل لگا لیں ایسے نکالیں تو یہ دیکھیں اس کے بعد آپ اسے اچھی طریقے سے تھوڑا سا پتلا کر لیں ایسے تیار پچپلی کباب ہے جو تیار ہو جائے گا میں اسے آگ پہ رکھ دیتا ہوں ابھی یہ دوسرا بھی میں نے ایسے کیا اس سے بن جائے گا مضبوط ہو جائے گا اس کے پاس اپنے ایسے آت پر رکھنا ہے اپنا لون مکس مسالہ آپ چیک کر لیجئے گا یہ ایسے بن گیا جب تو جتنے بھی کباب ہے نا یہ سارے آپ نے ایسے نکال لیں تو ایک ایک کر کے دو دو کر کے آپ اس پر رکھیں جب بہت اچھی ریسپی ہے گم موسم آ رہید آ رہی ہے کیل کے درانا آپ کباب بنائیں چپلی کباب بنائیں جو مرضی بنائیں یہ آپ نے آپ کی محنت ہے تو اچھی چیز ہے اچھی ریسپی ہے یہ بیف کی ہے تو میں اس طرف دکھاتا ہوں آپ کو طویب میں کیا کیا ہے یہ دیکھیں نیچے میں نے آگ جلا دی یہ تبا رکھ لیا ہے یہ دہتا چپلی کباب جو ہوتا ہے یہ طوے پہ بانتا ہے تو آپ دیکھیں لائک کریں مجھے بہت میربانی سکرائب کریں تو میں آپ مکمبل آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا اس کے بعد میں آپ کو ملائی بوٹی دخاؤں گا اس کے بعد میں نے آپ کو ایک ریسپی ہے انڈیاں اس کا نام ہے پسندے وہ بتاؤں گا بسم اللہ بسم اللہ میں نے یہ چپلی کباب سارے تیار ہو گئے ہیں اور میں نے نکال بھی لیئے اور اس کی ڈیکوریشن بھی کر دیئے تو لہٰذا آپ کو اللہ خیتہ اندرسی دیں آپ میری ہر ویڈیو ویٹھیں یوٹیوب پہ جاگے دیسی کچن بھی دمیں تو آپ کی میربانی میرا چینل سکرائب لائک ضرور کیجئے گا میری ہونسلہ سزائی ضرور کیجئے گا تو مزدور آدمی میرا چینل بھی اوپر آئے اور آپ کو ہر مووی ملے یہ چپلی کباب بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ میڑا چھوڑا سے کچن میں نے بنایا اوپر تو میں تو پڑا لکھا نہیں ہوں انپڑا آدمی ہوں میرا دوست ہے وہ سب کچھ کر رہے ہیں میں مووی بناتا ہوں وہ سب کچھ کر رہے ہیں کہہ رہاں انکل آپ تنچن نہ لے اللہ کی آپ بہت کام جاب ہوں گے تو میں امانداری کے ساتھ آپ کو اچھی طریقے سے بتا رہا ہوں ہر چیز میرے پاس پیور ہے تو اللہ آپ کی خیر کریں لائک سکرائب اور ٹلی کا بٹن ضرور دبائیے گا اللہ حافظ